وینس ٹیلوین کے ناظرین کی خدمت میں آج یہاں کے مین سٹیڈیو لندن سے برائے راست محفل ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشقی جا رہی ہے اور اس کا عجر جو ہے ثواب آپ سب کو حاصل ہو رہا ہے بالخصوص میں مبارک بات دیتا ہوں وینس ٹیلوین کے چیرمن جناب مطلعہ طاہر علی صاحب جنہوں نے یہ خاص اتمام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی والدہ صحبہ کو صحت بھی عطا فرمائے ان کا سایہ بھی تعدیر قیم رکھے اور جتنے بھی ناظرین اس وقت تمہارے صحت موجود ہیں اللہ رب العزت سب پہ کرم فرمائے اور اس ماہ مبارک کی برکتیں ہمیں نصیف فرمائے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سرابہ موجزہ بنا کر بھیجائے فرمایا کہ اے محبوب لوگو تمہارے پاس ایک برہان آگئی ہے اور آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موجزہ نہیں بلکہ بہت سارے موجزے عطا کیے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزہ داری آنچ خوباں ہمان داراں تو تنہا داری ناظرین مطرم ہماری خوشبختی ہے کہ ہمارے درمیان اس وقت حضرت علامہ راشد المالک لکمانوی صاحب جو حیر و سنٹر المسجد کے امام بھی ہیں آپ تشریف فرما ہے تو میں ان کی خدمت گزارش کرتا ہوں کہ اس موقع کے مناسبت سے آپ ارشاد فرمائیں نزا کرنا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکا ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لَا يُؤْمِنُوا أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ او کما قال علیہ السلام قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيشْ جَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علی مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیب کا خیر الخلق کل لہمی معزز حاضرین اکرام و ناظرین اکرام اللہ رب العزت کا احسان و کرم ہے کہ جس نے آج کی اس بابرکت ملاد شریف کی محفل میں ہم سب کو شرکت کی توفیق عطا فرمائی دعا ہے اللہ رب العزت آج کی ہماری حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرما کر قبر میں باعث نور اور آخرت میں باعث نجات کا سبب فرمائی اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ کہ اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا کتنا بلند کیا خود ہی فرما دیا جعل تو ذکروں کا ذکری اب تیرا ذکر تیرا نہیں تیرا ذکر ہم نے اپنا ذکر بنا لیا یعنی تیرا ذکر تیرا نہیں اسے ہم نے اپنا ذکر بنا لیا ہے اور وہ کیسے نماز ہم روز پڑھتے ہیں الحمدللہ فرض ہے دن رات میں پانچ مرتبہ نیت کرتے ہیں ہاتھ بلند کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ مولا ہم نے دنیا سے ہاتھ اٹھا لیے ہیں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں آیات بیانات پڑھتے ہیں رکو کرتے ہیں سجود کرتے ہیں پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندے اب اعلان کر دو انسان اپنی زبان سے اعلان کرتا ہے اتحیاتو للہ والصلاواتو والطیبات کہ میری جتنی بھی عبادات ہیں مالی ہوں جانی ہوں فیلی ہوں قولی ہوں یا اللہ ساری کی ساری تیرے لیے ہیں جب نماز اپنی عروج کو پہنچتی ہے جب نماز اپنی بلندیوں کو چھوٹی ہے جب نماز اپنی میراج کو پہنچتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے بندے اب یوں کہو اے نبی تجھ پر سلام ہو دل میں خیال آیا مولا شریعت تو یہ کہتی ہے نماز میں نہ کسی سے سلام کر سکتے ہیں نہ کسی کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں جب نماز اپنی عروج کو پہنچتی ہے تو تیرا فرمان یہ ہے کہ یوں کہو اے نبی فرمایا جب تک میرے نبی پر سلام نہیں بھیجوگے تب تک میں تمہاری عبادت کو ہی قبول نہیں کروں گا جعلت و ذکروں کا ذکری کہ اب تیرا ذکر تیرا نہیں ہے اسے ہم نے اپنا بنا لیا اور امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو کئی بار حضور السلام نے کرم فرمایا اور زیارت نصیب ہوئی اور ان کا بڑا مشہور واقع ہے کہ میراج کی رات کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کے بارے میں میں نے کافی سنا ہے کہ بڑے علم والے ہوں گے تو کسی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تو عالمِ ارواح سے حضور علیہ السلام نے یہ امام غزالی کی روح کو طلب کیا ان سے ملاقات کی تو آپ فرماتے ہیں کہ جب تم کہو السلام علیکہ ایوہ النبی تو ذین میں یہ ہو کہ رسول اللہ سامنے ہے اور میں رسول اللہ کو سلام ہوں سبحان اللہ تو یہ ہے تو فرمایا جعلت و ذکروں کا ذکری محبوب اب تیرا ذکر تیرا نہیں اسے ہم نے اپنا بنا لیا ہے پھر آپ جانتے ہیں صحابہ اکرام جب نماز پڑھ رہی ہوتے نماز میں ہوتے رسول اللہ آواز دیتے بلال تعال بلال آ جاؤ بلال اگر نماز میں ہوتے یا کوئی صحابی اگر نماز میں ہوتا حکم یہ تھا کہ جب رسول اللہ نے بلایا ہے تو فورا جاؤ تو وہ نماز جس حالت میں بھی ہوتے ایک سجدہ کیا ہے دوسرا سجدہ کرنا ہے رکوع میں ہے ابھی قومے میں آنا ہے یا ابھی کھڑے تھے رکوع میں جانا تھا جب رسول اللہ نے بلایا ہے رسول اللہ کی خدمت میں چلے جائیں گے پھر رسول اللہ انہیں فرماتے کہ یہ کام کر کے آ جاؤ وہ صحابی بزار بھی جاتے حضور کا میسج بھی لے کر جاتے میسج واپس بھی لے کر آتے پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے پھر حضور سے اجازت طلب کرتے پھر حضور فرماتے کہ جاؤ اپنی نماز کو مکمل کر لو تو وہ صحابی جہاں سے نماز چھوڑتا پھر وہیں سے پڑتا تھا جالتو ذکرو کا ذکری کہ محبوب اب تیرا ذکر تیرا نہیں اسے ہم نے اپنا ذکر بنا لی تو آج میلاد کی محفل میں ہم یہاں سب موجود ہیں تو اس میں ذکر آئی گیا ہے نماز کا تو اس کا بھی ایک پیغام کے طور پر میلاد شریف کی حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے محبت کرتے تھے حضور علیہ السلام کہتے کہ جب مجھے کعبہ کاؤس ہیں کہ جلموں کی زیارت کی وہ طلب ہوتی تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے فرمایا نماز مومن کی محراج ہے نماز جنت کی کنجی ہے الصلاة و عماد الدین نماز دین کا زتون ہے جس نے نماز کو چھوڑا گویا اس نے اپنے دین کو برباد کیا اور کل قیامت کے دن عدیث پاک میں آتا ہے اختصار کے ساتھ ارز کرتا ہوں مفہوم عدیث کا کہ جب قیامت کے دن سب لوگ پیش ہوں گے جب رب تعالی کہ حضور حکم ہوگا کہ سجدہ کرو تو جتنے بھی نماز پڑھنے والے ہوں گے سجدہ کرنے والے ہوں گے عبادت کرنے والے ہوں گے جھک جائیں گے سجدے کے اندر اور جو لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے عبادت نہیں کرتے تھے یا نماز کی پابندی نہیں کیا کرتے تھے اب وہ بھی چاہیں گے کہ ہم بھی سجدہ کریں وہ اکڑ جائے گی سٹک ہو جائے گی وہ نیچے ہونا چاہیں گے لیکن نیچے نہیں ہو سکیں گے نمازی سارے سجدے میں چلے جائیں گے اور نماز نہ پڑھنے والے فیرون شداد نمرود ابو جہل ابو لاب عطبہ شہبہ یہ جتنے بھی بڑے بڑے کافر ہیں یہ بھی چاہیں گے کہ ہم آج سجدہ کر لیں لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے ان کی جو کمر ہے وہ اکڑ جائے گی سخت ہو جائے گی وہ سجدہ کرنے کے باوجود سجدہ نہیں کر سکیں گے تو یہ لوگ نماز نہ پڑھنے والے بھی پھر انہی کی ساتھ کھڑے ہوں گے جو نمازی ہوں گے وہ سجدے میں چلے جائیں گے اور نماز نہ پڑھنے والے انہی کی صف میں پھر شامل ہو جائیں گے تو دعا ہے اللہ رب العزت نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آج کی محفل جس کا اعتمام وینس ٹی وی نے کیا ہے اللہ رب العزت ان کو عجر عظیم اتا فرمائے آمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے نہیتی محترم مکرم حضرت علامہ راشد المالک صاحب جو پیغام دے رہے تھے کہ آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے محبت تھی لہذا مومنوں کے لئے یہ ضروری ہے کہ نماز پڑھیں لیکن نماز پڑھتے ہوئے یہ خیال رکھیں کہ ہم نے نماز ایسے پڑھنی ہے جیسے ہمارے آقا نہیں پڑی صلو کمار آئیت مونی و صلی علامہ اکبال نے بڑی خوب بات کہی کہ نماز کے اندر بھی کس کا خیال ہے کہ نماز اللہ کی لیکن سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہ کہتے ہیں کہ شوق تیرا علامہ اکبال کہتے ہیں شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تو یہ ہے وہ حقیقت عشق جو علامہ اکبال کو بھی تھا اور ہم سب مومنوں کو ہونا چاہئے ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لئے درخواست کرتا ہوں بہت پیاری آواز سے خوبصورت آواز سے پڑھنے والے حافظ قاری صاحب زادہ عویس خان لکمانوی صاحب اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے تو ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ سب سے اولا ہوں آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہوں آلہ ہمارا نبی سب سے اولا ہوں آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہوں آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں آلم کا دولا ہمارا نبی سب سے اولا ہوں آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہوں آلہ ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے سب سے بالا ہوں آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہوں آلہ ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجد دیجے کے ہیں غمزدوں کو رضا مجد دیجے کے ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا ہوں آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہوں آلہ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا ہوں آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہوں آلہ ہمارا نبی سب سے اولا ہوں آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہوں آلہ ہمارا نبی ماشاءاللہ 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 سبزادہ محمد ویز خان لکمانوی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں سناخانی کی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے ناظرین وحترم ہماری اس محفل پاک جس میں آپ سب شامل ہیں اس دعا میں بھی شامل ہیں اور اس کی نورانیت میں بھی شامل ہیں ایک وقفہ کرتے ہیں وقفہ کے بعد انشاءاللہ یہ سلطلہ جاری رکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گل ازر خطا مختار نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را ورفانا لکا سکرک